بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں سورہ رحمان کی آیت مبارکہ کا میں عمل بتانے جا رہا ہوں جب آپ اس عمل کو کریں گے اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کوئی ایسی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہ ہو رہی ہو وہ حاجت پوری ہو جائے گی آپ کا ہر اٹکہ ہوا کام حل ہو جائے گا کسی کام میں رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کو کاروبار کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے شادی کے حوالے سے مسئلہ ہے شوہر اور بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہیں مسائل کا سامنا ہے اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ کسی بھی انسان کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا آپ نے مختصر سے عمل کرنا ہے اور مختصر ہی بتا رہا ہوں اور آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ نماز کی پانچ حکت پابندی کرنی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ رحمان کی جو آیت مبارکہ فَبِئَيِّ آلَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس سورہ مبارکہ کی اس آیت مبارکہ کو آپ نے تین تیس مرتبہ پڑھنا ہے فَبِئِئِ آلَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ فَبِئَيِّ آلَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اللہ نے اولاد دی فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اللہ آپ نے جسم کی صحت دی فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اللہ آپ نے فلا نعمت عطا فرمائی فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اللہ ہم دن میں پچیس ہزار مرتبہ سانس لیتے ہیں تیس ہزار مرتبہ سانس لیتے ہیں میرے جسم کا لعاب میری زبان میں میرے موں میں لعاب بن رہا ہے یہ لعاب خوشک نہیں ہوتا اور نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں اللہ میرے کان سنتے ہیں میری آنکھیں دیکھتی ہیں ان میں کوئی نقص نہیں اللہ رب العزت کے حسانات کو یاد کرتے جائیں اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے جائیں جب آپ کے دل کی قیفیت بدلے دعا کر لیجئے اس عمل کو باوضو ہو کر کریں قبلہ روح بیٹھ کر کریں دوزانوں بیٹھ کر کریں آنکھوں کو بند کر کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اس عمل کی تاثیر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو دعا کرنا چاہیں اس کے بعد نبیل صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ دعا کر لیجئے جب دعا کر لیں جس مسئلہ کے لئے چاہیں کریں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور آخر میں تین مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیجئے گا عمل زیادہ سے زیادہ تین دن کرنا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس آجز کو اپنی نوعوں میں یاد رکھیے گا اور اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلہ حل کرتے ہیں ایسے لوگوں سے ہرگی ضابطہ نہ کریں آپ کے مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ